موسیقی بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وارس ایپ ٹیکس میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگے خدمت پیش کرتے ہیں السلام علیکم کیا اسلام میں شراب پینا جائز ہے استغفراللہ کیونکہ میرے گھر میں میرے شوہر شراب پیتے ہیں اس کے باوجود کہ انہوں نے تین چار مرتبہ زیارت کر چکے ہیں تیس چالیس مرتبہ بھی زیارت کر چکے ہوں تو بھی شراب حرام تھی ہے اور قیامت تک کے لئے اس سے حرام قرار دیا گیا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس برائی کی وجہ سے وہ اب زیارت ظاہر بھی بنا رہ گئے ہوں بہت بہت شکریہ اگلے سوال لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام فاطمہ رئیس فاطمہ پٹنا بیہار سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے پیغمبر حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ حضرت عبراہیم حضرت آدم علیہ وسلم ان کی امت کے ماننے والوں کو بھی اسلام کا فالوار ہی ماننا چاہیئے بقول ان کے اگر ان کی امت نے بعد میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی اسلام پر ہے باقی یہ لوگ حضرت آدم وغیرہ کی جو امت ہے حضرت عیسیٰ تک یہ حضور کی امت نہیں ہے تو کیا ان کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں یہ پوچھ رہی ہیں اگر وہ ان کے حقیقی دین پر مرتے دم تک واقعی رہے ہوں اور ان کے دین سے منحرف نہ ہوئے ہوں ان کی شریعت کو تبدیل نہ کیا ہو حقیقی طور پر اس کتاب پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اس پر عمل کرتے رہے ہوں تو یقیناً یہ دین خدا پر لوگ تھے اور یقیناً ان کی آقبت اور نجات بخیر ہے چاہے وہ آخری نبی تک زندہ رہے ہوں یا انہیں اس لئے کہ آخری نبی اس زمانے میں دنیا میں تشریف لے ہی نہیں آئے تھے لیکن ساری برائی یہ ہوئی کہ نبی کے جانے کے بعد یا نبی کے حیات میں ہی ان کے ماننے والوں نے کتابیں بھی تبدیل کر دی تھی اور شریعت بھی بدل دی تھی اور اپنی منچاہی باتوں پر عمل کرنے لگے تھے اور منچاہی باتوں پر عمل کر کے یا منچاہی کتاب کو مان کے کسی آدمی کی آقبت بخیر نہیں سکتے خود بشکریہ السلام علیکم السلام میں بیوہ ہوں میرے کوئی اولاد نہیں ہیں میرے ہزبن گورنمنٹ سرویس میں تھے انہی کا پیسہ میرے لئے لائپ کا ذریعہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں بھی پورے سال کا زکاة نکالنا چاہتی ہوں زکاة آپ پر نہیں آپ پر خمس ہے خمس کے لئے آمدنی ہونا چاہیے چاہے وہ شوہر کی پینشن ہی کیوں نہ ہو وہ آپ کا پیسہ ہے آپ سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو بچا رہ جائے گا سو ہزار لاکھ جو کچھ بھی ہے اس کا پانچمہ حصہ نکالنا آپ پر بھی فرض ہے واجب شکریہ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب علیکم السلام this is one of a sister asking me a question i request you that please answer this question and solve it پہلا سوال ان کا یہ ہے کیا ماہ رمضان کا بیسوں اور اکیسوں روزہ جائز ہے اور رمضان مبارک کیسے ہو گیا یعنی رمضان کو مبارک کیوں کہتے ہیں جس میں مولا کائنات امیر الممنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے یہ اعتراض در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی پر ہے اس لئے کہ اس نے رمضان کو مبارک قرار دیا ہے بے شک قرآن میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے اس کے علاوہ یہ اعتراض اماموں کے اوپر ہے ہر واجب نماز کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں یا علی و یا عظیم و یا غفور یا رحیم اور اس میں جو آگے آیا ہے کیا آیا ہے اے میرے پروردگار یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم یہ وہ مہینہ ہے کہ عظمتہو و شرفتہو و قفلتہو و قرمتہو اس کی عظمتیں اس کے برکتیں اس کے جو خود بھی فضیلتیں ہیں یہ سب عظمتہ تو نے اسے عظیم بنایا ہے تو نے اسے مبارک بنایا ہے تو نے اسے مقرم قرار دیا ہے نبی کی دعا یعنی معصوم کی دعا ہے اور عمل اللہ کا ہے مبارک کس نے قرار دیا اللہ نے اعلان کس نے کیا معصوم نے اعتراض کس پر ہے ہم پر ہم سے کیا لے نہ دینا ہے رمضان مبارک وہ یا نہ مبارک وہ اگر اس نے مبارک قرار دیا تو ساری دنیا غیر مبارک کہنے لگے تو وہ غیر مبارک نہیں ہوگا اور اس نے مبارک نقرار دیا ہو اور ساری دنیا مبارک مبارک چلانے لگے تو اسے کوئی فرق نہیں سوال کرنے والا پہلے یہ سوچے کہ اعتراض کس پر کر رہا ہے یقیناً اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے قرآن کے اوپر اعتراض ہے امیر المومنین کی شہادت اپنی جگہ پر ہے سوال میں رہی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی یہ ہم کو دکھائے کہ انیس رمضان نہیں بیس رمضان کو جناب امام حسن نے روزہ رکھا تھا کی نہیں رکھا تھا سگی اولاد تھے امام کو ابھی ایک منٹ کے لیے الگ کر دیجئے سگی اولاد تھے لائق اولاد تھے امام حسین امامتوں کو الگ کر دیجئے روزہ تھے کی نہیں تھے تو اسلام محمد حنفیہ یہ سب روزہ تھے سن اکتالیس میں یہ روزہ تھے سن بیالیس میں روزہ تھے سن تیہتہ ہر سال تو شہادت آتی تھی تو جس کو باپ جس دن شہید ہوا ہو بیٹا اس دن روزہ رکھ رہا ہو تو ہمیں کہاں سے حق پہنچتا ہے کہ ہم اس طرح کی بے دھنگی باتیں کریں گز نہیں اماموں کو تسلیم کرنے والا اماموں کے اوپر اس طرح کے پھوہڑ اعتراضات اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے تو توبہ کرے تو جس کا دین زہاری ہو جائے گا دین میں داخل رہے توبہ کرے کیونکہ آگے سوال ہے یہ پیش کریں اس کو بھی اس میں دیکھیں یہ فرماتی ہیں کہ مومن کا روزہ نماز حج زکاة علی کو کہا گیا ہے اور روزہ خوشی کے لیے رکھا جاتا ہے یہ کس نے ان کو بتا دیا یہ کس نے ان کو بتا دیا کہ روزہ خوشی کے لیے یہ کوئی نیا دین کوئی نیا مذہ بھی ہوا ہو سکتا ہے روزہ حکم پروردگار ہے خوشی نہ غم حکم پروردگار کے مطابق اگر ہے تو روزہ ہے حکم پروردگار کے مطابق نہیں ہے خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے کوئی آدمی خوشی میں ہو کوئی آدمی غم میں ہو ہمارا باپ مر جائے تو کیا ہم روزہ چھوڑ دیں گے یا ہمارے یہاں خوشی ہونے لگے رمضان میں دس شادیاں ہو جائے تو کیا ہم روزہ چھوڑ دیں گے یا رکھنے لگے کیا لے نہ دینا ان چیزوں کا ان چیزوں سے شریعت کو بدنام کرنے والا شریعت کو بدنام نہیں کر سکتا یہ اپنے آپ کو بدنام کر رہا ہے یہ سازش ہے یہ مسلمان تو ہوئی نہیں سکتا ہے نہ روزہ کا تعلق کسی خوشی سے ہے نہ روزہ کا تعلق کسی غم سے ہے روزہ کا تعلق قربطن اللہ اللہ کا حکم ہے وہی علی جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ ہمیشہ چلا چلا کہا کرتے تھے کہ تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کر رہا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کر رہا ہوں تو اس قابل ہے کہ تیری عبادت کی جائے تو عبادت کر رہا ہوں ہم بھی نہ روزہ خوشی سے مطالق ہے نہ غم سے مطالق ہے یہ کیا ہے اور مطالق پیسرہ سوال اللہ نے بہت سی چیزوں کو واجب قرار دیا ہے میرا سوال یہ بیس اور اکیس کو روزہ ہوتا ہے یا پاقہ اگر ہے تو روزہ خوشی کے لیے ہے مطلب یہ کہ علی کی شہادت کے دن خوشی منا رہے ہیں امام حسن سے پوچھے ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں امام حسن سے پوچھے یا اپنے باپ کے مرنے کے دن اپنے باپ کی شہادت کے دن خوشی منا رہے تھے وہ کیا اللہ کے حکم کیا اطاعت کر رہے تھے پانچوہ سوال ان کا ہے روزہ خوشی کے لیے رکھا جاتا ہے تو کیا آپ تیرا رجب یہ کہاں سے پوچھ روزہ قرار دے لیا کہ روزہ خوشی کے لیے خوشی کے دن روزہ رکھنا حرام ہے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے بقلہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کہاں سے نکال دیا انہوں نے یہ بات یہ سوال کرنے والے تھے کسی کے طرف سے میر فائز عالم بہرحال پروردگار اگر یہ قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت کر اس لیے کہ یہ سریحتاً سریحتاً اعتراض امام حسن پر امام حسین پر اہل بیت اتھار پر قرآن پر خود رسول پر خود امام علی پر سراحتاً اعتراض امامتوں پر ہے قرآن پر ہے دین پر ہے شریعت پر ہے روزہ کے واجب ہونے پر اعتراض ہے پاقہ کرنا چاہیے اس دن بھی ایسے انسان کا روزہ باطل ہو جائے اگر وہ انسان حقیقتاً اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہوتا یعنی یہ تو دین میں انہراف ہو گیا کہ روزہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دن فاقہ کرنا چاہیے بھی اسے کیسے ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب پہلکوز رکھے آپ جنہوں نے سوال کیا ہے میرے اس سخت لہجے کو معاف فرمائیں گے مراد آپ نہیں تھے لیکن ہر صاحب ایمان کو یہی ریاکشن ظاہر کرنا چاہیے اسلام علیکم ہمارا سوال ہے جناب کیا کوئی شوہر اپنی وائپ کو مہر کی رقم کے بدلے مہر کی جگہ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے مہر طلاق کے وقت تائے نہیں ہوتا ہے مہر لڑائی جھگلے کی وقت تائے نہیں ہوتا ہے مہر نکاح کے وقت تائے ہوتا ہے اور جو بچے نکاح کے وقت تھی ہی نہیں انہیں کس طرح سے تائے کیا جا سکتا ہے کہ میرے کتنے بچے پیدا ہوں گے جو ہم اپنی بیوی کا مہر قرار دیں گے حتیٰ کے مہر کے لئے کہا گیا ہے کہ عورت کے ملنے سے پہلے ملاقات سے پہلے اس کا مہر ادا کر دیا جائے تو جہاں کی جس بچے کا وجود ہی رہی ہے کہ کہاں پتا ہے کہ بچہ پائدہ بھی ہوگا اس شادی سے کی نہیں پائدہ ہوگا حیثہ اس طرح کی باتیں بھی نہیں ہونا چاہتے ہیں سلام علیکم میرا نام شاداب ہے میں جوب کر رہا ہوں میں نے کچھ قرآن کے سورے ڈاؤنلوڈ کیے ہیں تو کیا اس کو پڑھنے کے لئے وضوع کرنا ضروری ہے یوں بھی اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ نہ کیا ہوتا اور ڈائریکلی قرآن سے پڑھ رہے ہوتے اور ان کے الفاظ چھونا نہ ہوتے تو بغیر وضوع قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے اگرچہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ باوضوع ہو کر قرآن کی تلاوت کی جائے تاکہ الفاظ کو بھی چھوا جا سکتے ہیں شکریہ سلام علیکم سکول کالج جانے والے روزے میں برش کر سکتے ہیں یا نہیں گیلی چیز سے مسواق کرنا برش کرنا مکروح قرار دیا گیا پوری احتیاط کے ساتھ کہ جب سے برش موں میں ڈالا جائے اس کی کوئی نمی حلق سے نہ اترے اس احتیاط کے ساتھ برش کرنا چاہیں اور کر سکتے ہو تو ضرور کر لیں اسکول والے ہو چاہے اسکول والے ہو چاہے اسکول والے ہو السلام علیکم السلام I just want to know can I get an English رسالah please if you can guide me on this I also want to ask can a Muslim marry a non-Muslim if yes then what conditions I will wait for your answer جہاں تک کہ توضیل مسائل کا تعلق ہے when سے مل جائے گا اسلام ایک لاؤز کے انوان سے نیو ایڈیشن بھی رسالے کا آ چکا ہے ورلڈ اسلامی نیٹ ورک کے آفیس نہیں مل سکتا ہے ورلڈ فیڈریشن کے لیے بھی میں نے کئی جبوں پر دیکھا تھا ایڈ میں وہاں سے بھی مل سکتا ہے دوسری تمام مذہبی کتابوں کی دکانوں میں رسالے عملیہ موجود ہے وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں دوسری بات کیا دی دوسرا سوال شادی غیر مسلم سے ایک مرد کر سکتا ہے ہرگز ہرگز نہیں ہرگز نہیں دین اسلام اس بات کا قائل ہے کہ لڑکہ بھی مسلمان ہو اور لڑکی بھی مسلمان اسلام علیکم علیکم اسلام حضرت ہمارا ایک سوال ہے جی ضرور ایک قرآن پاک کا دل کونسا سورہ ہے یاسین یا سورہ بقرہ قلب قرآن سورہ یاسین کو کہا گیا ہے اگرچہ قرآن سارا کا سارا قرآن باہمیت ہے بامنزلت ہے ہمارے لئے تو وہ دل دماغ آنک سر سے بھی کہیں بڑھ گیا ہے جی اسلام علیکم علیکم السلام کیا میں اپنا سوال میسج کر کر سینڈ کر سکتی ہوں ضرور ضرور میرا سوال ہے میرا بیٹا نماز اور روزہ نہیں رکھتا ہے تو پلیز میں ایسے کونسا عمل کروں جس سے میرا بیٹا نماز پڑھنے لگے حالانکہ میرے دو بیٹے ہیں مگر بڑا لڑکا اپنے بیوی کے ساتھ الگ رہتا ہے چارزا سے وہ مجھ سے دور ہے اور میرے کوئی خبر بھی نہیں لیتا مگر چھوٹا بیٹا میرے بہت خیال رکھتا ہے اور احترام بھی کرتا ہے پہلے سب عامال کیا کتا تھا اب میرے طلاق ہوا ہے اور بڑا بیٹا الگ ہوا آپ سے نماز نہیں پڑھتا سب عامال کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کی گوت کا پالا ہے اس کو سمجھائیں بہلائیں اور آپ کا احترام کرتا ہے بتائیں آپ کا احترام کرتا ہے آپ اس سے ناراض ہو جائیں کہ ہم تمہارے ہاتھ سے پانی نہیں پینگے اگر تم نماز نہیں پھو مثلا یا کوئی اور بھی مناسب طریقہ چونکہ بچہ آپ کا بچہ نہیں ہے ماشاءاللہ جوان بڑا ہے ایسا جو بھی مناسب طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے کبھی ناز کر کے کبھی غصہ کر کے کبھی پیار کر کے آپ اس کو تنبیہ کریں سمجھائیں سکھائیں کہ وہ نماز اور روزے کی پابندی کریں مہت بہت شکریہ آغا سلام علیکم علیکم سلام میرا نام تغدیس پاتمہ جعوید بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں سب بہت بیمار ہم لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں مگر رکھ نہیں سکتے اس کی کوئی دعا بتا دیجئے اور دوسرا سوال بات نہ کریں گا ہم پھر اس سوال بہترین بات یہ ہے کہ آپ میڈیکل میڈیکلی چک اپ کریں دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا ایٹموسفیر اچھا نہیں ہو وہاں کوئی ایسی آلودگی ہو جس کی وجہ سے آپ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تمام واجبات پر یہ ہمارے گناہ وجہ بنتے ہیں کہ ہم نیکیوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں روزی بہت کم ہے میرے پاپا ہر وقت پریشان رہتے ہیں روزی کے واسطے اس کے لئے کوئی دعا بتایا صدقہ نکالیں چاہے کم سے کم ہی کیوں نہ ہو صدقہ نکالیں انشاءاللہ اس سے روزی بہت بہت انشاءاللہ سلام جعوید بھائی اور آغا علیکم کیا تھا پر کوئی آنسہ نہیں ملا میں معذرت چاہتا ہوں پہلی بار آپ نے سوال میرے سامنے آیا میں پیش کر رہا ہوں آگر خدمت میں مجھے بتائی پیرنٹس کی مرضی کے نہ ہونے پر بھی اپنی پسند سے شادی کرنے سے اولاد آق ہو جاتی ہے کیا آنسہ ضرور دیجئے گا ہرگز آق نہیں ہوتی اگر بیٹا ہے اور وہ اپنی مرضی سے حصال کے طور پر ایک مومنہ ایک شریف خاندان ایک اچھی لڑکی ایک دیندار لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو ماباپ رازی کیوں نہیں ہے کیا وجہ ہے اسی طریقے سے اگر بچی چاہتی ہے کہ ایک مومن متقی شریف اچھے خاندان پڑھے لکھے حلال کمانے والے واجبات پر عمل کرنے والے لڑکے سے اس کی شادی ہو جائے تو اس کے ماباپ رازی کیوں نہیں ہوتے ہیں خود ماباپ کو بھی اپنے فیصلوں پر غور کرنا چاہتی ہے شکریہ سلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام می کوئشن ایز کیا ہم زہر اور اثر کی نماز بارہ دس میں پڑھ سکتے ہیں آپ پتہ نہیں کس شہر سے اب جس شہر میں آپ ہیں اس شہر میں میڈ ڈے کا اندازہ لگا لیں آپ موبائل پر بھی چیک کر سکتے ہیں زہر کا وقت اس زہر کا وقت آنے کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں بارہ دس اور بارہ بیس بارہ بیس کا کوئی اعتبار نہیں ہے السلام علیکم رحمت اللہ دیکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے مگر ٹائم ویسٹ ہوتا ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے کوئی دوسرا اچھا کام کریں جس میں سواب بھی ملتا ہو گیمز وغیرہ دیکھنے میں سواب بہرحال نہیں ہے سلام علیکم جاہد بھائی مولانا صاحب سلام چینل والوں کو اللہ سلامت رکھے میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر نجاست ہو جائے تو کیا روزہ توڑ دینا چاہیے یا اسے کنٹیونی رکھنا چاہیے روزہ نہ توڑ کر کنٹیونی رکھنا کیا صحیح ہے اس نجاست سے مراد اگر حیز ہے تو روزہ اپنے آپ توڑ جاتا ہے جی ختم ہو جاتا ہے روزہ اس دن کے روزے کی بعد میں قضا کرنا ہے جی السلام علیکم السلام آپ سب کو ماہ میں رمضان بہت بہت مبارک بہت مبارک اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کو یا جو آپ کے شکم میں بچہ ہے اس کو نقصان پہنچنے والا ہے روزے سے تو آپ روزہ مت رکھئے بچہ پیدا ہو جائے گا آگے چل کر آپ اس کی قضا رکھ لیجئے گا اور بہترین بات یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ بھی نکال دیا جائے شکریہ آخری دو سوال آپ کے خدمات پیش کر رہا ہوں ضرور السلام علیکم علیکم السلام سوال یہ ہے کہ روزے رہ کر عمرہ کر سکتے ہیں کیا کسی مرہوم کے لیے ان کا عمرہ کر سکتے ہیں کیا یہ صحیح ہے پلیز ہمیں اس کا جواب دیجئے دیکھیں اگر حالت سفر میں ہے انسان چاہے مکہ میں ہو چاہے مدینہ میں ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے لیکن روزہ نہ رکھ سکنا اپنی جگہ پر ہے اور ماہ رمضان میں عمرہ کرنا اپنی جگہ پر کیا جا سکتا ہے عمرہ کوئی حاج نہیں ہے کیا ایک ہی بار میں دو عمرہ جانا جائز ہے مطلب ایک انسان اپنا اور اس کے گھر کے کسی رشتدار کا عمرہ کر سکتا ہے ایک کمری مہینے میں اسلامی مہینے میں اپنی طرف سے ایک ہی مرتبہ میں عمرہ ہو سکتا ہے دو مرتبہ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عمرہ اپنی طرف سے کرے اور اسی مہینے میں دوسرا عمرہ کسی اور کی طرف سے کریں کیا روزے کی حالت میں جیسے گرمی آج کل زیادہ ہے تو دو تین بار نہانا روزے کو مکرو کرتا ہے بہترین بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھنڈا کرنے کے لیے تر کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے روزے کی شدت کم ہو اسلام چاہتا ہے کہ تمہیں بھوک زیادہ لگے گرمی زیادہ لگے کیوں تاکہ اللہ کی یاد بھی زیادہ آئے آخری سوال لیتے ہیں سلام علیکم جاہد بھائی مولانا صاحب سلام سوال ہے کہ چینل والوں کو اللہ محفوظ رکھے میرا سوال ہے کہ کیا رمضان المبارک میں قرآن شروع کر کے رمضان کے مہینے میں ہی ختم کرنا ضروری ہے اور نہیں کر پائے تو کیا کوئی گناہ ہوتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا لیکن ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی تاقید کی گئی ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنا ہم سب سلاوت قرآن کریں ختم ہو گیا بہت اچھی بات ہے ختم نہ ہوا تو ماہ رمضان کے بعد بھی ختم کر سکتے ہیں کوئی حر نہیں شکریہ آگا اس اپسوٹ کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے حق میں چینل وین کے تمام حراقین تمام ناظرین کے حق میں میں بھی ناظرین سے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنی دعاوں میں ہرگز ہرگز ہولیے گناہ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے میرا خوال یہ ہے کہ جو خسلے ہے ایک بار کر لیا تو اس کے بعد پھر یہ لگے کہ صحیح ہوا ہے یا نہیں اگر صحیح نہیں ہوا ہے تو نماز یا روزہ صحیح نہیں ہوا یا خبول نہ ہو تو ایسا سوچنے سے کیا دوبارہ خیر کر لینا چاہیے ایسا کرتے کرتے دو تین بار خوصلے کر لینا چاہیے وہ صحیح ہے یا ایک باری کرنا صحیح آج کا دوسرا انعام کے حق دار ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مشافرت میں ہم باہر سفر کر رہے ہیں اس کو نشنا نماز کے وقت نماز کو کس طرح آدھا کرنا ہے آئے بیٹھ کر کرسی پر نماز آدھا کر سکتے ہیں اس کا رخ کیا ہوگا یا جیسا فلائی کر رہا ہے جہاز اس پر نماز پھرنا ہے ہم کو اور تیسرا انعام کے حق دار ہیں پہلا سوال ان کا یہ ہے کیا ماہ رمضان رمضان کا بیس وار کیس وار روزہ جائز ہے اور رمضان مبارک کیسے ہو گیا یعنی رمضان کو مبارک کیوں کہتے ہیں جس میں مولا کائنات امیر الممنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے پہلا سوال تجھے گی بہت شکریہ آغا آپ کا ناظرین اکرام اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی تک تک کے لیے تو آخر دعوانان الحمدللہ رب العالم موسیقی موسیقی